شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروردگارِ عالی شان کے نام کی تسبیح کرو جس نے انسان کو بنایا پھر اس کے عزا کو درست کیا اور جس نے اس کا اندازہ ٹھہرایا پھر اس کو رستہ بتایا اور جس نے چارہ اگایا پھر اس کو سیاہ رنگ کا کورا کر دیا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم تمہیں پڑھا دیں گے پھر تم فراموش نہ کرو گے مگر جو اللہ چاہے وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی کو بھی اور ہم تم کو آسان طریقے کی توفیق دیں گے سو جہاں تک نصیت کے نافع ہونے کی امید ہو نصیت کرتے رہو جو ہوف رکھتا ہے وہ تو نصیت حاصل کرے گا اور بے ہوف بدبحت اس سے کترائے گا جو بڑی تیز آگ میں داہل ہوگا پھر وہاں نہ مرے گا اور نہ جیے گا بے شک وہ مراد کو پہنچ گیا جو پاک ہوا اور اپنے پروردگار کا نام لیتا رہا اور نماز پڑھتا رہا بات یہ ہے کہ تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آہرت بہت بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے یہی بات پہلے صحیفوں میں بھی درج ہے یعنی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں